اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو استقبال ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب تبی چینل اوزیر ہیلتھ کیئر میں دوستو میں آپ کا دوست اور آپ کا میزوان حکیم زریف احمد صدیقی آج آپ حضرات کی خدمت میں پروشٹیٹ گلینڈ کی بڑھوتری یعنی غدہ مزی کا بڑھ جانا غدہ قدامیاں اس کے لیے اسخہ لے کر حاضر ہوا ہو پروشٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتے ہیں دراصل پہشاب کی نالی کے جڑ کے دونوں جانب ایک گلٹی ہوتی ہے کو غدہ قدامیاں کہتے ہیں یعنی پروشٹیٹ گلینڈ اس سے رتوبت نکل کر نالی کو چکنا رکھتی ہے اس گلٹی کے ورم کو غدہ قدامیاں یعنی غدہ مزی کا بڑھ جانا پروشٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا کہتے ہیں یہ مرض مردوں کا مرض خاص ہے عام طور سے چالیس سال سے اوپر ہوتا ہے اس کا خاص سبب سوزا پتھری یا امراض مقعد یعنی گدہ کے روب ہوتے ہیں کبھی کبھی کسی جراسین کی چھوٹ یعنی کسی کٹانو کی چھوٹ لگنے سے بھی یہ ورم ہو جاتا ہے اور کمزور لوگوں کو اکثر یہ شکایت ہوتی ہے اس کی جو علامات ہیں اس کی جو لکشن ہیں پیرڈو پر بھاری پن پیشاب کا بار بار رکھ جانا بار بار رکھ کر آنا اور بہت زور لگانے پر قطرہ قطرہ یا پتلی سی دھار کی شکل میں آنا کبھی پیشاب بلکل بند ہو جاتا ہے مقعد میں یعنی گدہ میں انگلی ڈال کر دیکھنے سے غدہ یعنی پروشٹیٹ گلینڈ بڑا ہوا اور مخروطی شکل کا ہوتا ہے دبانے سے پل پلا ہوتا ہے بعض اوقات یہ ورم بڑھ کر پیپ پڑ جاتی ہے اور پھوڑا بھی بن جاتا ہے سیون کے مقام پر بھار معلوم ہوتا ہے شام میں رسو بوت کے ریشوں کی طرح نکنتے ہیں بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے کبھی پیشاب رکھ کر تو کبھی تکلیف سے آتا ہے جب یہ مرض پرانا ہو جاتا ہے تو ہر وقت اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے تکلیف معلوم ہوتی ہے کبھی ورم میں پیپ پڑ جاتی ہے جب مریض کا پیشاب بند ہو جائے تو کتھٹر وغیرہ سے ملکی وغیرہ لگانے سے جتنی جلدی ہو سکے پیشاب کو نکال دینا چاہئے اور جس قدر جلد ہو سکے غدائے قدامیاں کو یعنی پروشٹیٹ گلینڈ کو بزر یہ اوپریشن نکلوا دینا چاہئے کیونکہ پرانی صورت میں اوپریشن کے وقت اس قدر خون نکلتا ہے کہ مریض کے تلف ہو جانے کا یعنی ختم ہو جانے کا در ہوتا ہے تو اس کے لیے آج ہم آپ کو ایک بہت ہی بہتری نسخہ بتانے والے ہیں درد کی حالت میں گل ٹیسو یعنی کیسو کے پھول جوش دے کر سیون اور مسانے کے مقام پر ٹکور کریں اور بطور دواء یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ بہت فائد مند ہوگا بہت مفید ثابت ہوگا نسخہ بتانے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے لائک اور شیئر بھی کیجئے اور بلائیگرن کے بٹن کو آل پر پریش کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچتی رہے دوستو کمنٹ بوکس میں جا کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آئیے آتے ہیں نسخہ کی طرف آپ کو لینا ہے گل بنفشا چھے ماشا سونک چھے ماشا کڑ کاسنی کی جڑ چھے ماشا مکو خوشک چھے ماشا بیج قرطم چھے ماشا بیج ختمی چھے ماشا مویز منقع ایک دانہ ان ساری چیزوں کو ایک گلاس پانی میں اچھی طرح سے پکائیں جوش دیکھو جب اچھی طرح سے عبال آ جاوے اچھی طرح سے پک جاوے بلکہ آدھا رہ جاوے تو اتار لیں اور اس کو چھان کر کے شربتے بزوری چار تولہ ملا کر کے مریض کو پلا دیں یہ ایک دن کا نسخہ ہے صبح شام مستقل کچھ دنوں لگاتار پلائیں انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا اور مریض کو چاہیے کہ وہ کامل آرام اور سکون طور پر آرام کرے اور ملاف سے قطعن پریز کرے گو بھی دہی چھاچ جیسی دیر حضم چیزوں سے سخت پریز کرے گزہ جود زود حضم یعنی جلدی حضم ہونے والی اور مقوی اغزیاتیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائیں بیل آئیگن کے بٹن کو آل پر پریز کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچتی رہیں دوستو ہمارے چینل پر مزید تقریبی معلومات و تحقیقات جسمانی امراض اور ان کے علاج قدرتی جڑی بھوٹیوں دورہ علاج پھلور سبزوں کے خاص اور ان کے فوائی اور بہت سارے اپنے تجربات اور مجربات بیان کیے جاتے ہیں ان ساری معلومات کو حاصل کرنے کے لیے آپ خود بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیجئے انشاءاللہ ہم آپ کسی طرح خدمت کرتے رہیں گے السلام